سدو موسیٰ والا کے بارے میں اہم گفتگو آپ سے کرنے جا رہا ہوں انسانیت کے ناتے دیکھا جائے تو کسی بھی انسان کا قتل کرنا یہ بہت غلط بات ہے چونکہ یہ ہر شیخ اور رب کائنات نے پیدا کیا ہے اور ہم ہندوستان میں رہنے بلے لوگ ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے اور اس میں سب کو رہنے کا حق ہے یوں کسی کو قتل کرنا یہ انسانیت کی توہین ہے اور ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ایسا ملک میں نہیں ہونا چاہیے یہ رہی انسانیت کی بات اور دنیا میں بھی آپ لوگ کفار کے ساتھ کسی حد تک شریک ہو سکتے ہیں لیکن ہم دین میں ان کو شریک نہیں کر سکتے میں گزارش کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی حضرات ہیں جو جو بھی لوگ سدو موسے والا کا ڈی پی پر فوٹو یا اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور جنہوں نے لگائے ہیں اور اس کے جو گانے دنیا میں جب تک زندہ رہا تو وہ پڑھتا رہا وہ خرافات ان کے ساتھ تو وہ بھی ساتھ میں لگائے جاتے ہیں ایک فوٹو ساتھ میں لگا کر اس کو اسٹیٹس رکھیا جاتا ہے تو میں آپ سے ارز کروں کہ شریعت میں گانا سننا سنانا یہ سب ناجائز و حرام ہیں اور جب آپ اسٹیٹس رکھیں گے تو اسٹیٹس اپنی پہچان ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو دکھاتا ہے دوسرے دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا اسٹیٹس کیا ہے تو آپ کو کئی بار بتایا بھی ہے کہ اسٹیٹس وہ رکھا جائے کہ جو کم سے کم دوسرا اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے لیکن آپ اپنی پہچان اس طرح سے کرواتے ہیں کہ گانے رکھ کر کسی کافر کے لیے دعا حتیٰ کہ کافر کے لیے جب دعا ہے ہی نہیں تو اس کے لیے دعا مغفرت کرنے کا فائدہ اور کافر کے لیے جو بندہ دعا مغفرت کرے گا اس کو کافر سمجھ کے ہوش حواظ میں اسے پتا ہے گزارش کروں گا کہ یہ گانے جب آپ لگائیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ آپ کے ان گانوں کی کاپی کریں گے وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا جہاں جہاں تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے تو کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو اس طرح کے غلط حرکتیں کرنے کی آپ کو دکھ ہے انسانیت کے ناتے ہمیں بھی دکھ ہے غلط بات ہے لیکن جو شریعت کی بغاوت پر آپ لوگ اتر جاتے ہیں یہ طریقہ بہت غلط ہے اب آپ کہیں گے کہ سید صاحب جو بھی بات ہوتی ہے اس پہ بات کرتے نظر آتے ہیں تو یار ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا کیونکہ ہم نے کلمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑا ہے تو جان بھی انہی کے نام کی رکھی ہے کوئی ہمیں مار دے تو ہمیں تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کل میدان محشر میں ہم نے آپ کے وہاں جا کر آپ کو راضی نہیں کرنا بلکہ وہاں سرکار کو مو دکھانا ہے قبر میں جا کر بھی سرکار کو مو دکھانا ہے وہ کل میدان محشر میں اور تمام جب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوں گے تو سرکار نے اگر پوچھ لیا تو ہم شاید کہ مو دکھانے کے لائق نہ رہیں گے اس لیے جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں تو وہ ناراض ہو گئے تو بس آپ کی دنیا بھی گئی اور آپ کی آخرت بھی گئی تو جتنے بھی لوگ میں آج تک کسی بھی کافر کا فوٹو یا اسٹیٹس اپنے فون پر رکھا تو وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگیں اور آئندہ آنے سے توبہ کریں اور رب کعبہ سے استقامت کی طلب بھی کریں اور دعا کریں رب کائنات ہمیں توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے تو ان چیزوں سے بالکل دور رہیں کیونکہ جب کافر کے لیے دعا ہے ہی نہیں تو آپ زبردستی اپنی طرف سے خدا بن کے ان کو ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہو کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس لئے میری گزارش ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے دور رہے انسانیت کے ناتی آپ کو دکھ ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے اسٹیٹس رکھنا اس کے لیے دعا کرنا اس کی شریعت بالکل اجازت نہیں رہتی میں امید رکھوں گا کہ آپ لوگ اس اپنے بھائی کی بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ ایسی حرکتوں سے باز رہیں گے رب کعبہ سے دعا ہے مولا تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے